جناتوں کے خلاف لڑی تھی اس جنگ میں مولا علی نے بیس ہزار جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا ہی گائز ہمارے کے لئے چینل تو آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹر نہیں جا رہے ہیں وہ اگین حسرت علی کی ویڈیو ہے اور ہم نے پیشلے ویڈیو میں دیکھے وہ کتنے زیادہ سٹرانگ تھے اور وہ ایک دیویل کو مانا تھا جو گیا اور ہم جدتے تھے اور ایک ہاتھ سے دروازہ سٹا کر دیا جس کو اسی لوگ بند کرتے تھے تو ہم لوگوں کے کئی نکھیں تا ہے اعداد ہم جنگ کے ساتھ جن کے ساتھ جنگ کا پتہ لگیا ہے شاید ہم جن ایدسے بن ساتھ کر دیا اور ہم لاکہ رہا ہم صلوب کی جمعیتل وریمتcht موسیقی پیارے دوستو تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات مشہور ہے آپ شیر خدا بھی ہے آپ داماد مصطفیٰ بھی ہے آپ حیدر کررار بھی ہے اور آپ صاحب زلفیکار بھی ہے آپ حضرت فاطمہ کے شوہر بھی ہے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین کے والد بھی ہے بہدوری میں آپ کا اس روح زمین پر کوئی بھی سانی نہیں تھا حضرت مولا علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شرکت کرتے اور آپ نے اس میں اپنی کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی گزری ہے جن کو تاریخ میں بہت ہی کم لکھا گیا ہے پیارے دوستو آج کے اس وڈیو میں ہم آپ کو بیر العلم جو حضرت علی نے جناتوں کے خلاف لڑی تھی اس جنگ میں مولا علی نے بیس ہزار جناتوں کا قتل کر دیا تھا اور بہت سے جناتوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا یعنی کہ بہت سے جناتوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا یہ وڈیو بہت ہی خاص ہے تو آپ لوگ اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے تو آپ اس وڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو حضرت ابو سعاد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک اجاڑ بستی سے گزرے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے جس کے جواب میں عمر بن عمیہ جمری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اسے وادی ارزق کہتے ہیں اور اس جگہ ایک قوابی ہے جس میں وہ جن نہ رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے طبع یمانی گزرا تھا اور ان کے دس ہزار سپاہیوں کو جنناتوں نے اسی جگہ پر مار ڈالا تھا یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جننات رہتے ہیں اگر ایسا ہے تو یہی پر رک جاؤ لہذا آپ کے حکم پر آپ کا کافلہ وہی پر ٹھہر گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ میں سے دس آدمی جا کر جنوں کے کوئے سے پانی لے کر آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی دس صحابی اٹھے اور اس جناتوں کے کوئے کے پاس میں پہنچ گئے جیسے ہی وہ دس لوگ کوئے کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک جن کوئے سے باہر نکلا اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جسے سارا جنگل آگ کا بن گیا اور زمین کاپنے لگی یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹ گئے لیکن ابو العاس صحابی تھے وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی ہی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دیکھ کر علی ابن ابو طالب کو بھیجئے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے کا حکم دیا لہٰذا پھر آپ کے حکم کے مطابق حضرت علی شرح خدا جناتوں کے اس کوئے کی طرف روانہ ہو گئے یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ حضرت علی کو کامیابی نصی فرمائیے پھر جب حضرت علی جیسے ہی اس کوئے کے پاس پہنچے پھر وہی ایک ہترناک جن کوئے سے باہر نکلا اور ہنکار بھرنے لگا یہ دیکھ کر شرح خدا نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں میرا عمل جناتوں کو کابو میں کرنا ہے اتنا سنتے ہی اس جن نے حضرت علی پر ایک زوردار حملہ کر دیا لیکن آپ نے اس کا وار اپنے اوپر نہیں ہونے دیا اور اپنی جلفی کار سے اس جن کو دو ٹکڑوں میں باڑ دیا یعنی کہ اس جن کے دو ٹکڑے کر دیئے اس کے بعد اس کوئے سے آگ کے گولے نکلنے لگے اور ایک جبردست شور مچنا شروع ہو گیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کوئے سے بے شمار خوفناک چہرے باہر نکلے یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں پڑی جسے وہ آگ بھجنے لگی اور وہ دھوا بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تبدیل ہونے لگا پھر حضرت علی جا کر کوئے کے منڈیر پر چڑ گئے اور کوئے سے پانی حاصل کرنے کے لیے اپنا برتن ڈال دیا لیکن جنناتو کی طرف سے اس برتن کو کوئے سے باہر واپس فیک دیا گیا یہ دیکھ کر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلیمات پڑے اور پھر کہا میں مقابلے کیلئے تیار ہوں آ جاؤ اتنا سنتے ہی ایک خوفناک جن باہر نکلا اور آتے ہی اس نے ان پر حملہ کر دیا اور آپ اس کے حملے سے بچتے ہوئے آپ نے اس کا بھی قتل کر دیا پھر آپ نے کوئے میں پھر سے اپنا برتن ڈالا لیکن اس بار بھی اس برتن کو جنناتو کی طرف سے کوئے سے باہر فیک دیا گیا اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین مرتبہ اپنے برتن کو اس کوئے میں ڈالا مگر تینوں ہی بار جنناتو کی طرف سے اس برتن کو کوئے سے باہر فیک دیا گیا بلاخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب سے کہا کہ میں اپنی کمر پر ایک رسی باندھتا ہو اور کوئے کے اندر اترتا ہو اور تم اس رسی کو پکڑے رکھنا چنانچہ اس کے بعد میں اصحاب نے یہ رسی پکڑ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کوئے کے اندر اتر گئے اسی بیچ میں وہ رسی توٹ گئی اور حضرت علی کوئے کے اندر جا کر گرے اب حضرت علی اور صحابہ اکرام کے بیچ میں بہت دوری کا فاصلہ ہو گیا یہ دیکھ کر اصحاب گریہ گری کرنے لگے اتنے میں صحابہ نے سنا کہ اس کوئے کے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کوئے سے یہ صدا آئی کہ یا علی علیہ السلام ہم کو پناہ دو یہ سن کر حضرت علی شریف خدا نے فرمایا کہ اگر تم سب اپنی خیر چاہتے ہو تم سب اپنی جان کی امانت چاہتے ہو تو کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اور امن حاصل کر لو یہ سن کر جنات کلمہ پڑھنے کیلئے راضی ہو گئے پھر حضرت علی نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان بن گئے اس کے بعد میں کوئے کے اندر رسی ڈالی گئی پھر حضرت علی شریف خدا بیس ہزار جناتوں کا قتل کر کے اور بہت سے جناتوں کو مسلمان بنا کر کوئے سے باہر نکل آئے پھر حضرت علی شریف خدا نے اسلام قبول کرنے والے جناتوں میں سے ایک جن کو ان کا سردار مقرر کر دیا جس کا نام جعفر جن تھا اس کا نام پہلے ارگوان زہیب تھا مگر بعد میں یہ جعفر زہیب کے نام سے مشہور ہوا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت علی کے لخت جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تغاثہ بلند کیا تو اس وقت تمام انبیاء اکرام اور فرشتوں کی جماعت جنات اور دیگر نانظر آنے والی مخلوق بھی حضرت امام حسین کی مدد کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچی ملائکہ کا ایک گروہ اپنی ایک سردار جس کا نام منصور تھا وہ میدان میں آیا جبکہ جناتوں کا ایک گروہ بھی امام حسین کی مدد کرنے کربلا کے میدان میں پہنچا تھا اور جناتوں کی گروہ کا جو سردار تھا وہ یہی جعفر زہیب نامی جنوں کا سردار تھا جس کو حضرت علی نے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا جعفر زہیب نامی جن اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا اتنے میں دو جنوں نے آ کر اسے کربلا اور امام حسین کے بارے میں بتایا انہوں نے اس کو بتایا کہ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے لخت جگر کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے اتنا سنتے ہی جعفر زہیب نامی جن اپنے تمام کام چھوڑ کر حضرت امام حسین کی مدد کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسے خیر کی بشارت دے کر مدد کرنے سے منع کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ آج کربلا کے اس میدان میں میں نے اپنے ننہیں اسگر اکبر اور غازی اور تمام انصار کو قربان کر چکا ہو میں تم سے راضی ہو مگر مجھے میرے نانا کے دین کی خاطر یہ قربانی لازمی دینی ہوگی پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ کمال کی ویڈیو تھی اور ہمارے کو ان کے اور پاکت کے بارے میں اس مطلب ہے کہ وہ صرف انسانوں سے لگنے کی لمžتیک ہے وہ انسانوں سے لگنے کی انسانوں سے بھی personnel لگنے کی بہت سےHello یہ ہی جو была ہے کہ انسانوں سے três comentários وہ ب Toddŋ جن کو مارا اور ان سے اسلام قبول کرتا ہے وہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے اور یہی ہے کہ ان کو مارا وہ غلط چیز کے لئے مارا تھا وہ وہ صحیح چیز کے لئے مارا تھا کیونکہ وہ پانی کے لئے کرتے تھے اور وہ وہاں پر ایک حساب سے اڈا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پانی کسی کو نہیں دلاتا تو وہ پانی کے لئے گئے تھے انہوں نے کسی سے لڑائی نہیں کی پہلے بھی لوگ جب گئے انہوں نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی کچھ نہیں کیا وہ بس آرام سے پانی کے لئے دے گئے تھے تو وہ اگے سے کوئی تک کرے گا تو تم اپنی سیفٹی کے لئے تو کرو گئی تو سیریسی بہت ہی کمال تھی ویڈیو تھی تو یہی ہی تھا ہمارا ریکشن آپ کمال ریکشن کیا سا لگا پلیز کومنٹ پر کسی روی بتائیے گا اگر اچھا لگی تو پلیز اس ویڈیو بے لائک کریں شیئر کے لئے کومنٹ کریں اور سسکرائب کریں بائی